تو سبھی بھائیوں کا آپ کے اپنے یوٹیم چینل پہ ویلکم کرتا ہوں سواگت ہے جی تو آج کی ویڈیو میں دو گائے ہیں دونوں کے کاف جو کی ڈیڈ ہو چکے ہیں لیکن گائےوں کا جو سباو ہے شان سباو کی ہیں تو ان کا کس پرکار دودھ نکالا جاتا ہے اور دونوں گائے سیل کے لیے ایولابل ہے ان دونوں گائے کو دودھ نکالتے سمیں فیڈ دیا جاتا ہے اور فیڈ دینے کے بعد نیانہ لگا کر آپ دیکھ سکتے ہیں ان دونوں گائے کو دودھ نکال لیا جاتا ہے تو پول ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں پورا کتنا ان میں دودھ ہے کیا ان کا پرائز ہے ہر ایک چیز آپ کو ڈیٹیل میں ملے گی تو ان دونوں گائے کا دودھ جو پرڑے گا پچیس لٹر ہے ایک دن میں دونوں گائے پچیس لٹر دودھ دیتی ہیں اور جو ان کا ریٹ ہے وہ دونوں گائے کا پچاس ہزار روپے کوئی بھی بائی پرچیس کر سکتے ہیں اور آپ یہاں ایڈرس دیا جا رہا ہے گاؤں کیسری سنگپور ڈسٹرک سری گنگا نگا شٹری راجستان یہاں آ کر دو سمیں اپنی ملکنگ چیک بھی کر سکتے ہیں سنتوش ٹونے کے بعد آپ لے کے جا سکتے ہیں تو پورا لائی ویڈیو ہے گائے دوس دینے کے سمیں تھوڑا ہلتی ہے یا نہیں ہلتی ہے لات مارتی ہے یا نہیں مارتی ہے کمپلیٹلی جان کر یہ آپ اس ویڈیو میں ملے گی جی تو دونوں گائوں کو پسمایا جا رہا ہے دیکھ سکتے دونوں ہی گائے کافی اچھی ہے اور ایک ریجنبل پرائیز میں جو بھی دودھ کے پرپس سے بھائی لینا چاہتے ہیں ان کے لئے کافی سنے رہا ہے تو خالی بالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں ملکنگ سٹارٹ ہو رہی ہے سب ہی بھائی ویڈیو کو انتق دیکھیں اور ہر بھائی ویڈیو کو شیئر جرور سے کریں کیونکہ ہر بھائی کی اچھا رہتی ہے کمپلیٹلی ویڈیو دکھایا کریں تو بچے تھوڑے مرے ہوئے لیکن پھر بھی دودھ دینے کا سباو کیسا ہے یہ آپ کو ویڈیو کے مادم سے دکھایا جا رہا ہے تو دیکھ سکتے ہیں چاروں تھوڑوں گی دار گائے کے دکھائے گئے ملکنگ سٹارٹ ہے دوسری گائے کے بھی دکھاتے ہیں تو اس گائے میں پندرہ لٹر دودھ ہے اور ایک نمبر والی میں دس لٹر دودھ ہے کھالی بالٹی دیکھ سکتے ہیں چاروں تھوڑوں گی دار دیکھ سکتے ہیں پاوس دیکھ سکتے ہیں اور ان کو فیڈ ڈال کر یعنی کی چارہ ڈالنے کے بعد ان کا دودھ نکالا جاتا ہے صبح شام دو ٹائم چار ٹائم آپ یہاں آ کر سویم آ کر یا ملکنگ چیک کر سکتے ہیں جو بھی بھائی ڈیری فارمنگ کا کام کرتے ہیں دودھ کا کام کرتے ہیں اور کم قیمت کی گائے خریدنا چاہتے ہیں ان کے لئے کافی سو نہرہ افسر ہے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں گائے پسم چکی ہے ملکنگ سٹارٹ ہو چکی ہے گائے تھوڑا ہلتی جرور ہے لیکن لاتے نہیں مارتے ہیں پوری ملکنگ آپ کمپلیٹلی دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ملکنگ کنٹینیو ہے تو جو بھی بھائی آج اپنے چینل پہ پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سب سے پہلے آپ کے اپنے چینل کو سسکرائب جرور سے کر لیں اور پاس میں دیئے گئے گھنٹی کے نشان کو جرور سے دبا لیں جس سے کی ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچیں اور آپ انجوئی کر سکیں ہر بھائی ویڈیو کو انتک دیکھا کریں فل ایڈریس ویڈیو میں منشن ہوتا ہے ڈیٹیل منشن ہوتی ہے اور گائے کہاں پر ہیں ہر ڈیٹیل ہوتی ہے اور ہر بھائی ویڈیو کو شیئر جرور سے کیا کریں فل ویڈیو کو دیکھا کریں ملکنگ کنٹینیو ہے تھوڑے مکھیاں بھی کھا رہی ہیں گائیوں کے بھی کھا رہی ہیں اور آدمی کو کھا رہی ہیں تھوڑا برساتی سا موسم اس لئے مچھر اور مکھی بھی ہیں تو آپ دیکھ سکتے جی ایڈرس ایک بار پھر میں منشن کر دیتا ہوں بتا دیتا ہوں گامکیسری سنگپور ہے جی ڈیشٹک سری گنگا نگر ہے سٹیڈ آجستان ہے ڈیری کا نام ست گرو ڈیری فارم ہے نیر حریرام بابا کا مندر بھی ہے گردوارا سنگھ سبا بھی پاس میں ہے بیچ میں یہ ڈیری فارم ہے گامکیسری سنگپور ڈیشٹک سری گنگا نگر اور سٹیڈ آجستان تو ان کے علاوہ بھی آپ کو کسی بھی بریڈ میں گائے چاہیے راتھی میں سہیوار میں تھار پارکر میں ایچ ایف جرسی میں مکس بریڈ میں یا بفیلو بھی چاہیے بینس چاہیے تو بھی آپ نیچے دیے جارے نمبروں پہ سمپر کر سکتے اور اور ادھک جان کر ہی آپ لے سکتے نمبر بھی بتا دیتا ہوں نائن ایٹ ٹو نائن فور جیرو ڈبل تھری فائیف سیون نائن فائیف فور نائن فائیف ڈبل ایٹ ون فائیف ون تو گائے لات اس پر کار ہلاتی ہے لیکن بالٹی میں لات نہیں مارتی ہے آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ اوریجنل ویڈیو دکھانے کی ہماری کوشش رہتی ہے بھی کل آپ یہ محسوس نہ کو کسی بھائی کے ساتھ دھوکھا ہوا یہ ہوا دو سمیں تین سمیں کیا ملکنگ چیک کر کے لیجئے آگے جس بھی گھر پہ جائے گی وہاں کا رہن شین کھانا کھانا کیا ملتا ہے ڈائٹ کیا ملتی ہے وہاں کی وفستہ کیا ہے منیجمنٹ کیا ہے اس پہ ہی گائے بہنس دودھ دیتی ہے تو ایک گائے کی ملکنگ ہو چکی ہے دوسری گائے کی چل رہی ہے تو یہ گائے کا دودھ ہے پانچ لٹر دودھ اولیڈی گائے کے اندر ہے تو اس گائے دوسرے والی نے لگ بک بالٹی بردی ہے کیونکہ اس گائے کے نہیں ساتھ لٹر ساڑھے ساتھ لٹر دودھ ہے اس گائے میں پانچ لٹر ساڑھے پانچ لٹر ایک ٹائم کا دودھ ہے یعنی دونوں گائے میں پرڈے کا پچیس لٹر دودھ ہے کھالی بالٹی آپ دیکھ سکتے پرڈے میں پچیس لٹر دودھ ہے یہ گائے جب ہلتی ہے جب گائے کا تھن پکڑ کے دوارہ پکڑا جاتا ہے شوڑ کے تو ہلتی ہے جب تک ایک سانس آپ دودھ نکالے وہ نہیں ہلتی ہے کیونکہ اس کا بچے جو کاف ہے وہ دونوں گائےوں وہ ڈیڈ ہو چکے لیکن ملکنگ میں اچھی ہیں گائے کئی بھائی کہتے ہیں بچے مرنے کے بعد دیسی گومنس دودھ نہیں دیتے ہیں یا یہ دیسی گومنس دودھ کم دیتے ہیں تو یہ آپ کی کیر پر ڈپینڈ کرتا ہے سر جی بھی آپ گائے کی منیزمنٹ آپ کا سمالنے کا کیا ہے دودھ ملتا ہے گائے کی کیر کرنے پر اچھی فیڈنگ کرنے پر اچھی ڈیری فارم کا ویوستہ ہونے پر کوئی اس کے اندر ٹینک نہیں رکھا ہوتا ابھی گائے کے اندر کسی بھی آپ گائے کھری دو بینس کرو ٹینکی رکھی ہوتی ہے یہ آپ اچھی ڈائیڈ دیتے ہیں اچھا چارہ دیتے ہیں اچھی ویوستہ سن کو کیر کرتے ہیں اس کے بعد گائے بینس دودھ بناتی ہے جی تو ان گائےوں میں جو دودھ آپ کو دکھایا جا رہا ہے آپ یہاں کے دو سمیں چیک کر کے لے کے جا سکتے ہیں رہنے کی ویوستہ ہے ٹرانسپورٹ کی فیسلیٹی ہے اور گائےوں کا جو پرائز ہے بہت ہی ریزنبل ہے دونوں گائے پچاس آزار ففٹی تھوجنڈ میں سیل کے لیے ایولابل ہے ٹرانسپورٹ کے جو چارجز ہیں آپ کو الگ سے دینے ہوں گے جی تو دونوں گائے کوئی بھی بائی پرچیج کر سکتے ہیں ملکنگ چیک کر سکتے ہیں اور کہیں پر بھی لے کے جا سکتے ہیں تو یہ اس گائے کا دودھ ہے جی ایک بالٹی میں ڈال دے بھی تو ملکنگ کنٹینیو ہو چکی ہے لائے گائے ہلتی ہے لیکن بالٹی میں لات نہیں مارتی ہے بڑے بڑے بالٹی میں ڈال دے بھی چھوٹے ارے دوائیس بالٹی میں ڈال اس کو اس بالٹی میں ڈال دے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساتھ ساڑھے ساتھ لٹر دودھ ہے اس گائے کا اس کا ہے پانچ ساڑھے پانچ تو پچیس لٹر دودھ ایک پرڈے میں دونوں گائی دیتی ہیں اور پچاس ایار میں سیل کے لیے ایویلبل ہیں گام کیسری سنگ پر میں ڈشٹی گنگا نگر اور سٹیڈ راجستان دنیواج